اسکیم نہیں ختم ہوگی جب تک کہ آپ خود غیر سودی نظام ایسا برپا نہ کریں جس کی وجہ سے ایک غریب کو تقویت حاصل ہوگی بچت گٹ اسکیم آپ جان رہے ہیں کس طرح پھیل رہی ہے مسلم معاشرے میں کیا شرط ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو میں بتاتا ہوں گورنمنٹ نے یہ شرط رکھی ہے کہ بچت گٹ اسکیم میں مسلمان عورتوں ہی کو پیسہ دیا جائے گا مرد کو پیسہ نہیں دیا جائے گا مسلمان عورت کو دیا جائے گا کس ذہن سے کام کرتے ہیں اس کو سمجھئے کتنے علاقے ہیں جہاں بچت گٹ اسکیم کی وجہ سے غیر مسلم لوگ پیسہ بھی دے رہے ہیں اور مسلمان عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رہے ہیں پچیم مہاراست میں میں گیا تھا وہاں ایک علاقے میں پروگرام تھا گاؤں دیہاد کے لوگ آئے ایک گاؤں کے پچیم مہاراست کے علمانیں چند علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں آپ کچھ مت کیجئے ہمارے گاؤں کی مسجد میں کسی کو امامت کے لیے متعین کر دیجئے ہم لوگ دوسرے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں ہمارے ساتھ مشبوریاں ہیں ہمارے گاؤں میں کوئی انتظام نہیں ہے اور مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے اور اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے انہوں نے کہا کہ تین مرتبہ بچت گٹ اسکیم والے آئے اور انہوں نے مسجد میں مسلمان عورتوں کی میٹنگ کر کے سود بٹا ہے مسجد میں سود بٹا جا رہا ہے بچت گٹ اسکیم چل رہی ہے مرات وارہ کے علاقوں میں آپ جائیے دیکھئے کیا صورتحال ہے یہ ادھر خاندیش کے ہمارے لوگ آئے ہیں بلڈانا کی طرف اکولا کی طرف وہاں بھی چل رہی ہے سودی نظام سود کھلایا جا رہا ہے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے بیواؤں کو خلطکاری کے راستے پر لگایا جا رہا ہے یہ اس وقت ہوگا یہ اس وقت قابو میں آئے گا معاملہ جب ہم اپنے طرف سے ایک متبادل نظام دیں گے یہ سب آگے کرنے کے کام ہیں کچھ علاقوں میں الحمدللہ خدمت کا کام شروع ہے ابھی شہادہ کے ہمارے عالمائے ہیں وہاں سے پورا وفد آیا ہے وہ بتائیں گے کہ انہوں نے وہاں پر نظام شروع کر دیا الحمدللہ اور اچھا کامیابی سے نظام چل رہا ہے اور کئی علاقوں میں میں نے لوگوں سے کہا وہاں قابو ہو گیا انہوں نے ابھی سے شروع کر دیا بیواؤں کو وظیفے دیے جا رہے ہیں مسجدوں کو مرکز بنائی یہ بھی بہت اہم بات ہے مسجدوں کو مرکز بنائی مسجدوں میں بیت المال قائم ہو مسجدوں میں اس کے ذریعے خدمت کی جائے مسجد کو سنٹر بنائی ہماری مسجدوں کو ان کاموں کے لئے بلکل فارغ کر دیا گیا اور ہمارے متولیان مسجد اللہ بھلا کرے ان سب کا ایسے ایسے متولیان مسجد ہیں کہ اللہ اکبر ان سے تو ایک دینی پروگرام کے لئے جائیے کہنے کے لئے تو بچارے دس دن تک استخارہ طویلہ فرماتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں ایک جلسہ کرنا ہے تو ان سے بار بار پوچھنا پڑتا ہے اجازت دینی پڑتی ہے ایک سیڑ ساپ کے پاس جائیے تو دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں تیسرے کے پاس بھیجتے ہیں اللہ کرے کہ دھولیاں بھی یہ نہ ہو سکت نہ ہو وہ بھی اس لئے دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھ کو صحیح سلامت یہاں سے جانا ہے